بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیوے رزق سے خرچ کرتے ہیں اولائے باہم المؤمنون حق کا یہ سچے مومن ہیں یہ مومنوں کی صفات لہم درجان اندہ رب بھی ان لوگوں کی پرند درجات ہیں اللہ کے ہاں مغفرت انو البخشی شیئر کے لئے ورسک انکریم اور ان کے لئے معزز روزی ہے کما اخروج یاکہ رب بکا میں بیٹی کا ملحق کی یاد کریں جس طرح آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ گھر سے لکانکت لائے اور مومنوں کا اگرو اس کو پسند نہیں کر رہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم گھر سے آپ کے ساتھ نکل کر آنا ہجر کی تربیش آ رہا ہے اور غزبہ بدر کے وقت جب رسول اللہ علیہ وسلم مشمتیہ مقابلے پر نکلیں تو آپ مقبت پر تھے اور جنگ مظاہری بات ہے پسند کوئی بھی نہیں کرتا تو مسلمانوں میں بھی کچھ افراج جنگ کو پسند نہیں کر رہے تھے یعنی جنگ سے گھورا رہے تھے کہ میں ہم تیاب نہیں ہے جانے گھورا کف انحقی وہ جگڑ رہی تھے آپ سے بحث کر رہے تھے آپ سے بعدما تبینہ ساری بات واضح ہو جانے کے بعد جیسا کہ آپ انہیں ہاں کنہوں موت کی طرف وہ انہیں انظرون اور انہیں موت دکھائی دے رہی ہو یہ منافقین کی کیفیت بائی ہو رہی ہے کہ منافقین کو جب جنگ کا حکم ملا تو ان کو ایسے لگنادہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کر دے لے جا رہے ہیں اور جب اللہ وعدہ کر رہا تھا ایک گروہ کا دونوں گروہوں میں سے انہا لکم کہ وہ لازم تمہیں ملے گا یعنی جب اللہ مسلمانوں سے بعلہ کر رہا تھا کہ کفار کے دو گروہ میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا اور تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ گروہ مل جائے جو قوت والا نہیں ہے تکونو لکم وہ تمہارا ہو جائے وہ یرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے حکم سے ثابت کرتے پر یکتوہ دار بن القافلین اور قافلوں کی جڑکاڑتے تو یہی کل حق کا تاکہ حق ثابت ہو جائے ویوٹی للباتلہ اور باتل پاتل ہو جائے ولوکرینہ المجرمون اگرچہ مجرم اس بات کو نہ پسند ہی کیوں نہ کریں بردر کے موقع پر مسلمان جن کے لیے نہیں کرے تھے مدیدہ سے اصل میں یوں تھا معاملہ کہ مسلمانوں کے حجرت کر کے آ جانے کے بعد ابو جہل نے دھمکی برے خطوط لکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی اور مدینہ والوں کے نام بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوستے کہا کہ خط میں تحریک کر کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پچھ کر چلے گئے ہو مدینہ دوری کتنا ہے تو ہاں منقریدوں پر حملہ کرے گے وغیرہ وہاں تو صحابہ کو خملے کا خطرہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا تو اس حالے سے ڈسکیشن ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہاں کفار مکہ کے ان کابلوں کو لونک لیاں جو مدینہ کے قدر سے گزرتے ہیں تاکہ جنگ کی تیاری کی جا سکے اور حالت جنگ میں اسی کا کافلہ روک لینا یا مال روک لینا یہ دکیتی نہیں ہے یہ جنگ کی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے لہذا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا اور راہی اڈرہی کے انتظار کیا جائے کفار مکہ کے کافلے کا کفار مکہ کا کافلہ گیا ہوا تھا اور کفار مکہ نے یہ بھی پیسنا کیا تھا کہ سانے والے کافلے کا سالہ مل مسلمانوں کے اقلاب جنگی میں استعمال کیا جائے گا یہ تو خیر مسلمانوں کو سوٹیل نہیں تھا لیکن مسلمانوں نے جب ان کی کافلے کا چاہرہ اور ٹائم اگرہ دیکھا کے کابان جب کافلہ آیا تو مسلمان اس کے تاقب میں لکھے وہ کافلہ پکڑنا چاہتے تھے اب کافلے کے جو ریڈر تھے وہ ابو سفیان کے تو وہ سفیان تھے بہت اقل مند آدمی تھے انہیں اندازہ تھا کہ مسلمان اس طرح ہاں اکھی کوشش کریں گے اور انہوں نے دھول سی ریکھی بھی کی تو پتا چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ کافلہ ڈھونکتے پیل رہے تو انہوں نے ایک جو ہوتے ہیں یہ خبر اطلاع دینے والے خبری وہ ایک بھجوا دیا مکہ اور دوسری طرف کافلے کا راستہ بدلتی ہے اور مدینہ کے قریب والے راستے کی بجائے سمندر بہر عرب کے قریب والے راستے سے نکال کر لیتے ہیں لہٰذا چکر تو لمبا بڑا مگر کافلہ محفوظ مکہ پہنچ گئے اور مکہ وہ در رشکر تیار ہو چکا تھا اور کافلے کے مکہ پہنچنے سے پہلے وہاں سے دوانا بھی ہو چکا تھا یہ ایک ہزار افراد کا رشکر تھا تو تیار ہو کر یہ لوگ بدل کی وادی پہنچے اور بدل کی وادی میں قیام کیا بدل مدینہ سے قدرے دور ہیں اب جب کافلہ مدینہ پہنچا تو فوج روانہ ہو چکی تھی لہذا مصفیان نے پیغام بھیجا کہ اب ہم لوگ بچ کر آ گئے ہیں جنگی ضرورت نہیں واپس آجو لیکن ابو جہل نے پیغام بھیجوایا کہ ہم پہنچ گئے ہیں تم بھی پہنچو ہم آئے ہیں تو جنگ کی وغیر نہیں جائیں بہر ہم سکران پیار کر شامل ہو گئے رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کی تلاش میں کیپ کیے ہوئے تھے کافلہ تلاش کیا جا رہا تھا جب لشکر کے آنے کا پتا چلا اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ کافلے کے فکر نہیں کریں گے بلکہ لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے جو افراد جتنی اور جس سال میں لکھئے ہیں اسی طرح اب جب کہ جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا تو تیاری بھی اس طرح نہیں تھی یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ آٹھ تلواری تھی دو گھوڑے تھے بلکل صحیح پڑھتے ہیں کیونکہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا تو اس طرح کی تیاری بھی نہیں کر کے آئے تھے ورنہ انسار اتنے بھی گائے گزرے نہیں تھے کہ جنگ کی تیاری نہ کر پاتے ہیں لیکن جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے کافلے کی تلاش میں نکلے تھے تو تھوڑی کو تیاری کر کے لکھے تھے اللہ نے حکم یہ دیا کہ مزید تیاری کے لیے مدینہ مبس نہیں جانا نہ مدینہ سے کمبک مہنگوانی ہے اسی حال میں کفال کا مقابلہ کیا جائے گا اللہ کے وروسے پر اور ایمان کی قوت کے پل پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے صحابہ اگرام رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ معاملہ لکھا اور ان سے برائے پوچھی تو میرے پہنے بھی آپ سے غالبت ڈرس کیا تھا کہ عبو بکر صدید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے ذات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ربتا ہے آپ کا سوال ہم انسار سے ہے آپ نے پر بھائیا ہاں تو انہیں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسا نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آن کے پیچھے ہو کر لڑیں گے اور جنگ کے روز آپ ہم سے ایسے مناظر دیکھیں گے کہ آپ کے انکھوں کو خوش ہو جائیں گے کیونکہ لشکر 312 افراد پتھر اس میں سے جو مہاجرین تھے وہ اسی تھے باقی ساری افراد انسار تھے تو انسار کا مضبوط ہونا ضروری تھا تو بہر حد صحابہ نے پوری طرح سے جاگ فروشی دکھائے اور میدان جنگ میں بہت مضبوطی کے ساتھ جانے اور اللہ نے فتح ہو دی اس فتح میں خصوصیت سیدھا نہیں دکھایا کہ بغیر اسباب کے بھی اللہ عبت دین کو کامیاب کر سکتا اسے اللہ نے یہ مطفرکان کر آکی تو ہج کچھا بھی جو لوگ رہے تھے تھوڑا بیٹھ میں چند لوگ ایک منافقین کا ذکر آیا ہے منافقین سے پہلی ایک دین نے کہا کہ مومنین سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہج کچھا رہے تھے وہ اسی کے ہج کچھا رہے تھے کہ باقاعدہ جنگ کی تیاری کی جازت بھی نہیں ہوئی کہ جہاں جس حال میں ہو اسی حال میں جنگ کرو تو یہ زیادہ مشکل ہے لیکن اللہ نے ثابت کر دیا اس طرح دلیل بنا دیا کہ یہ میرا سچا رنگ ہے یہ اللہ نے دکھایا دیکھیں یہ جو اللہ کہہے ہیں تم چاہتے تھے تمہیں ایسا گروہ ہاتھ آ جائے جو کہ طاقت کے بغیر ہے اور اللہ دشمنوں کی جنگ کٹ جینا چاہتا تھا تو مسلمان چاہتے تھے کابلہ ہاتھ آ جائے اور اللہ نے لشکر ہاتھ میں دیا اور لشکر کے ذریعے کہ آپ سبتر بڑے بڑے سردار مارے گئے تو کفار کا زور ٹوٹ گیا اس کے بعد جنگوں میں وہ شدت نہیں ہے جب تم فریاد کر رہے ہیں کہ اپنے رف سے پست جا اللہ کو مجھ سے جواب دیا تمہیں انی ممتکم بے آر فی من الملائکہ تھی مرتفین کے بے شک میں مدد دینے والا ہوں تمہیں ایک ہزار پرشتوں کے ذریعے جو ایک دلسل کی پیچھے کتاریں باند کر آئیں گے رسولیت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں یہاں ہلی ہویا کہ یہ مربعہ ہوتی کا استعمالی مشہور دعا ہے آپ کی بدد کی اللہ کہتے ہیں میں نے پیس کاکت لیا تھا تمہاری دعا قبول کر لی تھی ایک ہزار پرشتے تمہارے لیے بدد کو بھیجے گئے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ مِلَّا حُشْرَا اور اللہ نے اس اطلاع کو تمہارے لیے خوشکبری بنایا وَلِتَتْمَائِنَّا بِهِ قُلُوبُكُمْ اور اس لیے تمہیں بتا دیا تاکہ تمہارے لیے مطمئن ہو جائے وَمَنْ نَصْرُ لِلَّهُ مِنِنْ دِلَّهُ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ غالب وَنْ حِكْمَتْ وَالَا ہے اِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكُمُ النَّوَاسَ اَمَنَتْمْ مِنْهُ اور یاد کرو جب دھاپ نہیں تمہیں اونگ امن والی اس کی طرف سے وَيُنَزِلُوا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ اِمَانِ اور جب وہ اتا رہا تھا پانی تم پر آسمان سے لِتْوَاحِرَكُمْ بِهِ تاکہ تمہیں پاک کر دے اس کے ذنے وَيُضِبَانْكُمْ رِزَ الشَّيْتُوَانِ اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے وَلِيَرْبِتْوَاحَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تمہارے گلوں کو مضبوط کر دے وَيُسَبْ بِتَابِينَ اَقْدَامَ اور تمہارے پیر جمع دے جب مسلمان بدن میں پہنچے تو خفارِ مکہ پہنے کیمپ کر چکے تھے مسلمانوں نے ان کے مقابل ایک قطع بلند جنہ پر کیمپ لگایا تو رات میں بارش ہوئی صحابہ نے بارش کے وجہ سے بوز ایک بھگلیا بنا کر اور وہاں پانی جمع ہو گیا پینے کے ساتھ اور رات میں مسلمان ظاہری بات اس وقت جنگ تھی تو اللہ نے ان کو نیند عطا فرمائی یعنی مسلمان بے فکر ہو کر گہری نینسوئے تاکہ جنگ کے لیے تو تازہ ہو سکے خفار کا پہلے کہا ہے دہرے ہوئے تھے گہری نینسوئے تو مسلمان اسی دن پہنچے تھے جنگ تھی تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں نیند عطا فرمائی یعنی کے خاص طور پر اللہ نے فضل کیا کہ گہری نینسوئے اور فریشوں پر اٹھے اس یوں ہی ربوں کا ایر الملائکہ تھی اور یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو بحی کر رہا تھا انی ماہ کو بے شک وہ تمہارے ساتھ ہو فسب بھی تول لزینا آمانو ایمان والوں کے پیر جماد ہو سعولی فی قلوبی لزینا کفر روبا کہ اللہ فرمائے کہ جب جنگ ہو رہی تھی جنگ شروع ہو گی تو میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مومنوں کو مضبوط یہ عطا کرو ذالکہ بیاننا ہوں کے لیے سزا اس لیے ہے شخص اللہ و رسولہ کہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی جب مخالفت کرے اللہ و رسول کی فین اللہ شدیدو لکا تو اللہ سخت پکڑ کرنے والے ہیں ذالکہ فزنگو رہو اور یہ بات اس لیے بھی ہے کہ چکھو اس کو وانا لکافرین آزاب النار و کافروں کے لیے آگ کا عذاب اور ان کے لیے اس لیے ہے یہ سزا جنگوں میں شکست تھی کہ وہ سزا کا مزہ چکھیں اور اس کے بعد اب ان کے لیے جہنیوں کا عذاب باقی ہے یا ایوہ اللہ لزینا آمنو اے ایمان والوں جب تم ملاقات کرو کافروں سے زحفا لشکل کی شکل میں فلاتو واللہم والادبارات ان سے مو کبھی مت پیرنا یعنی جب جنگ ہو تو پیر مت پیرنا و میں یوولیہم یو میں زیب دوبو رہو اور جو پھرے گا ان سے اس دن کمل اللہ متحاطفا سوائے مورنے کیے لیکن کتالی جنگ کو وہ متحیزا الہ پیادن یا اپنے کسی گروہ کے پاس پناہ لینے کے لیے وقت با آب غدب من اللہ وہ اللہ کے مذہب کا شکار ہوا وہ ماں واہو جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی جنگ کے روز پیر پھر کر میران سے جنگ چھوڑ جانا بھاگ جانا یا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے امنا پابلے محفی ہے اللہ نے کہ کوئی توبہ کرے اور آئینا ایساں نہ کرے ہاں اللہ کہتے ہیں اگر پسپائی کے لیے کوئی تدبیر کی ہو کہ وہ چاند دشمن کیلی چلی ہو یا کوئی ایک گروہ پیچھے اٹھ پر دوسرے گروہ سے ملنے والا ہوں تو اس میں ہر چلی برزلی کے ساتھ بھاگ نہ منائے وابیس کے مسئلی اور جہنم برا ٹھکانہ ہے فلاک تک تلوہ تو نہیں تم نے قتل کیا ان کو ولیکن اللہ قتل ہوں بلکہ اللہ نے انہوں نے قتل کیا وما رمیتا نہیں پہتا تو نے اذر رمیتا جب نے قتل ولیکن اللہ رمیتا بلکہ اللہ پہتا کہ ایک بدر میں تم نے انہوں نے قتل نہیں کیا یہ اللہ کا حکم تھا جس سے وہ قتل ہوئے اور آپ کو بتائے کہ بدر میں ان کا زور اثر کے بعد بہت بڑھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خواب پہک کی اور کہا کہ دشمنوں کے چہلے بگڑ گئے اور مو پھر گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے آواز آئیں جیسے تھار روگی جیسے اوپر سے گئے دھپ گھر کے ایک آواز لیا اور اس کے بعد ایک تیز ہوا سے چھلی جس سے کفار کی آنکھوں میں دھپ گھر 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 جا کر پڑی اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑوں کے لیے نین آنے کی آوازیں آر آسمان پر سنی کہ نفرشتوں کی مدد اترہ گئے تو یہاں یہ جنہوں کہا جانا ہے رمائی تہیز رمائی تہ کہ جب پھینکی مٹھی تو نے تو یہ جو ہے یہ اسی بات کے لیے بھی شاہرہ ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے پھینکی وہ اللہ کا حکم تھا تو اسر میں کفار کے ہر ہر فرد کے آنکھوں میں وہ ریک پہنچی تو اللہ نے کہا کہ وہ آپ نے پھینکی گویا کہ اللہ نے پھینکی یعنی اللہ کے حکم سے آپ نے پھینکی نہ تو اللہ نے اس کی تکمیل کروائی اور یہ جنگ اس لیے ہوئی تھا کہ اللہ منوں کو آزمائے اس امدہ آزمائش کے ذری کہ وہ منوں کا ایمان آزمانا مقصود تھا ان اللہ سمیون علیم بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے زالیکم وعن اللہ موہنو کئے کافرین اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنا چاہتا تھا تو کفار کے بڑے ستھر سردار مارے گئے سامے بڑے بڑے جو کریم تھی مکہ کی وہ ماری گئے رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لشکل کو دیکھا تو کہاں مکہ نے آجاتے جگل گوشے اوگل دیئے تو سب بڑے بڑے سردار کی مارے گئے تو کفار کی جگ کٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے کفار کا زور ٹوک گئے اس کے بعد جنگوں میں وہ ہی بات دیں گے این تستفتی ہو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے پکت جب اکمال فتح ہو لو آ گیا فیصلہ تم چاہتے تھے نہ کہ تمہارا کپنوں کا فیصلہ ہو جائے تو فتح آ گئی وائن تستفتی ہو اگر تم باز آ جاؤ فہو آخین رل لکم تو یہ تمہاری حق میں اچھا ہے انہی کپنوں سے کہہ دو کہ تم فیصلہ چاہتے تھے نہ تم مسلمانوں کا اللہ نے کامیابی دے دی اب بھی تم باز آ جاؤ وائن تاود ہو اگر تم دوبارہ دہ رہو گے ناود ہم بھی دہ رہیں گے تم جنگ کرو گے ہم بھی لڑے گے بلن تکنیان کم فی آتو کم شیین تمہارے گروہ تمہارے کام نہیں آئیں گے بلو کسورت اگر چھو کی تعداد زیادہ ہو جنگ میں اگر چھے تمہاری تعداد زیادہ بھی ہو تم کامیاب نہیں ہوگے وعن اللہ والمؤمنین اللہ ایمان والوں کے ساتھ یا ایوہ اللہزین آمنو ایمان والوں ادریو اللہ ورسولہو عطاق کرو اللہ کرو اس کے رسول کی ولا تولو انہو ورمومت پہ رو عطاق سے وعنتم تسماؤون جبکہ تم بات سن رہے ہو ولا تمونو کل لزین ان لوگوں کی طرح مت بن جانا کالو سمینہ جنہوں نے سنا وہم لا نسماؤن پھر بھی سن نہیں سکے انہیں سننے کے بعد جنہوں نے عمل نہیں کیا بات نہیں مانی منافقین ان کی طرح مت بن جانا انہ شرد دواب انداللہ اللہ کے نزدے کے لوگ جانوروں سے بھی پتر ہیں اصمو بہلے ہیں والگو وہ گنگے ہیں اللہ ازینا لا یقلون یہ وہ لوگیں جنہیں عقل ہی نہیں ہیں یہ منافقین کیلئے کہا جالا کہ منافقین جانوروں سے بھی پتر ہیں وَلَوْ عَلِوَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ اللَّهُ أَسْمَعَهُمْ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی خیر موجود ہے تو انہیں سننے کی توفیق دے دیتا کہ منافقین کو اللہ نے اس لیے رکھ کر دیا کہ ان میں کوئی بھرائی موجود نہیں ہے وَلَوْ عَسْمَعَهُمْ اور اگر اللہ کو سنواتا لَتَوَلَّوْ تو وہ مو پھیر لیتے وہ مو رضو کے ہیں ہی مو پھیرنے والے اگر اللہ انہیں مجبوراً بھی سنواتا زبردستی سنواتا اپنا پیغام تب بھی وہ مو پھیر لیتے کیونکہ وہ آدھی ہیں مو پھیرنے کے کیونکہ منافقین یہود میں سے تھے تو یہود کا تو بورا پچھرا یقواری یہی بتاتا کہ ہر دفوں نے مو پھیرنے یا ایوہ اللہ زین آمنو اے ایمان والو استعجیبو لیللہ والی رسول اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو ازاد آکو جب وہ تمہیں پکارے ایمان یوفیق ہوں کہ تمہیں زندگی بخشے جب تمہیں زندگی بخشتے کے لیے اللہ رسول پکارے تو ان کی پکار پر لبیک کہو یعنی زندگی پکشے سے بڑا جنگ جب تمہیں جنگ کے لیے پکارے تو لبیک کہو کیونکہ جنگ میں زندگی ہے اگر جنگ کے ذریعے رشمنوں کا راستہ نہ رکھا جائے تو کیا ہو بلوادی مرپا ہو جائے وَالَمُ جَانُ لُوْ عَنَّ اللَّهَ كَأَلَّا يَمُولُ بَيَّا الْمَرْئِ وَقَلْبِهِ اللہ ہائی ہے آدمی اور اس کے دل کے مغیر وَأَنَّا مُلَهِ دُوْ شَرُون جو صرف تمہارے ماں بہن سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا خاص طور پر کہ جب کفار غالب آگئے اور فتنہ برپا ہوا تو پھر وہ فتنہ صرف بلوک نہیں پہنچے گا پھر اچھے بھی ساتھ یہ رگڑی جائیں گے تو اپنے اچھے آناس ان کو بچانے کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرو اگر مدینہ پر غالب آجاتے کفار مکہ تو کیا صرف منافقین کو تکریف ہوتی یا یہود کو ہوتی مسلمانوں کو چھوڑ دیتے سب کا ایک ہی حال ہوتا وَأَلَهُ عَنَّا اللَّهِ شَدِدُ عَلِقَا اور یاد رکھو کہ اللہ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے وَسْكُرُو إِذْا عَنْتُمْ قَلِلُو یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے مستث افونا فِتْ ارزی زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے تخافونا ڈڑتے رہتے تھے آئیتَ خَتَّ فَقُمُ النَّاسُو کہ لوگ تمہیں اُجھک لیں گے لوگ تمہیں ختم کر دیں گے وَأَعْبَاكُمْ پھر اللہ نے تمہیں جائے بنا دی وَأَيَّدَكُمْ تَعِبْ تِمْحَرِي بِنَسْرِ ہی اپنی نُسْرَتْ کے ذریعے وَرَزَقَكُمْ اور رِسْكُرِيہ تمہیں ملت تو یہ بات ہی پاکیزہ چیزوں سے اللہ لگوں تشکروں تو ہم شکر عطا کروں مکہ میں یہی آدم تھا تھوڑی سی تعداد کی ڈر لگا رہتا تھا ہم سالوں کو ختم کر دیں قتل کر دیں مار دیں تیس چاریس لوگ تھے پھر اللہ نے مدینہ آنے کیا حکم دیا اور مدینہ میں جگہ دی اور مدینہ آ کر جب تبلیغ ہوئی تو بہت لوگ مسلمان ہوئی اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت بک کیا کرو کہ کسی معاملے میں کوئی کام دیا جائے اس میں خیانت نہ کرو وَتَخُونُوا اماناتِكُمْ اور نہ ہی اپنی امانتوں کے ساتھ خیانت کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس بات سے تم پہلے بھی آگا ہو وَأَلَمُوا جَانْ لُوْ اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فِتْنَةُمْ تمہارے مال اور تمہارے اولادیں تمہارے لئے آزمائش ہیں وَأَنْدَلَّهَا اِنْدَهُمْ وَجُلُ الرَّزِينَ وَرَجِلِ الرَّزِينَ تو اللہ کے پاس ہے وَأَنْدَلَّهَا اَنَّمَنُوا اَا اِمَانْوَالُوْا اِنْ تَتَّقُ اللَّهَا اگر تم اللہ سے جلو گے وَأَنْدَلَّهُمْ فُرْقَانًا وہ تمہارے لئے حق و باطل کی قسوٹی پیدا کر دے گا یعنی دل کی اندر اللہ یہ تمیز پیدا کر دے گا کہ آپ حق اور باطل میں فرق کر سکیں وَأَنْدَلَّهُمْ وَأَنْدَلَّهُمْ صَحِحِيَ آتِكُمْ اور وہ تمہارے خطائیں معاف کر دے گا وَأَنْدَلَّهُمْ تُبھے بخش دے گا وَأَنْدَلَّهُ زُلْفَدْلِ الرَّزِيمُ اللہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے وَأَنْدَلَّهُمْ 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 اور جب چالے چل رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہیں یہ اس میں دوکا کہ قید کر لیں آپ کو اوہ یاپ تلوکا یا قاتل کر دیں آپ کو اوہ یوک رجو کا یا آپ کو نکال دیں جلا وطن کر دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے فضل کو یاد کریں جب کفاری کو وَأَنْدَلَّهُمْ وَأَنْدَلَّهُمْ انہوں نے تطبیر کی اور اللہ نے بھی تطبیر کی وَأَنْدَلَّهُمْ خَيْرُ الْمَاقِرِينَ اللہ سب سے بہتر چال چل دے والا ہے وَأَنْدَلَّهُمْ وَأَنْدَلَّهُمْ اور جب پڑی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں قَالِوهُمْ کہتے ہیں قَدْ سَمِينَ آبِي شَكْحَمْنِنْ سُنَا لَوْنَ شَاوْا اگر تم چاہیے لَقُلْ لَمِسْ لَحَاظَ تو ہم بھی ایسا کلام کہہ کر لیے ہیں انہا آزائِ اللہ ساتھیل الْعبارین کیا ہے یہ قرآن صرف پہلوں کی کہانیاں آپ کو پتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہاں وہ ہجرت کریں ایک ایک دو دو چار چار کر کے صحابہ نے ہجرت کی اور سارے لوگ مقع سے مدینہ آگئے سوائے ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم یہاں پر چل دیکھ ایسی لوگ تھے جو اتنے مجھبورت ہے کہ ہجرت بھی نہیں کر سکتے تو اس وقت خفار مکہ نے ہی پیستہ کیا کہ ابھی محمد اگلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جا چکے ہیں تو یہ فرق ہے کہ ہم اس جھگڑے کو چکا دیں تو مختلف رائے ہیں کسی نے کہا قید کر دو کسی نے کہا جا رہا ہے جانے دو اور آخر کی سرائے پر تفاق ہوا آپ کو مازالہ قتل کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے گرد مختلف قبائل کے نوجوانوں کا گھیرا کھڑا پر دیا گیا کہ مختلف قبائل کے نوجوان ملک کر قتل کریں گے تو کسی ایک قبیلے سے ہی بدلہ نہیں دے سکیں گے اور وہ بہا ہم ملکہ دار کر دیں گے تو اللہ نے پر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نکل کر جائیں آپ کھڑے پہلے داروں کے درمیان سے نکل کر آگے وایس کھڑو جب کہ نے کہا اللہ می انکانہ آزاو علیہ حق کم نے اندفیت کا اے اللہ اگر یہ قرآن تےری طرف سے حق ہے ہماری پاس آیا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا ہوئی کہ نا بھی عذابن علیم لگا پھر ہماری پس عذابن علیم لیا ابو جہے نے کہا اللہ تے اگر قرآن تے رف سے سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر عذاب لیا اور اللہ ایسا نہیں ہے کیونکہ عذاب دیوان تفیہن جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں جب تک کہتے ہیں مکہ میں آپ موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا اور اللہ تب تک انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک ان کے درمیان گوھروں کو موجود ہیں جب تک مکہ میں موجود ہیں اور کیا ہے ان کو کہ اللہ ان کو سزا نہ دے یہ رکھتے ہیں مسجد حرام سے حالانکہ یہ اس کے سر پرست بھی نہیں ہے متبلی بھی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ان میں کوئی خوبی نہیں ہے یہ تو اس قابل ہے تو سزا دی جائے یہ لوگوں کو مسجد حرام سے رکھتے ہیں عذاب رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور موجودوں کی برکت سے اس مسجد کے بیت حرام کے متبلی تو صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں مگر لوگوں کی ایک سریعت اس بات کا ہی نہیں رکھتی ان لوگوں کی نماز کچھ نہیں ہوتی اس گھر کے پاس کہ عبادت کیا کرتے ہیں سیٹیا بجاتے ہیں تالیا بجاتے ہیں جیسے آپ کے یہاں عرص نہیں ہوتے ہیں بس وہی سماع ہوتا تھا تو بس شکھو اس عذاب کا مزا اس لیے کہ تم کفر کرتے رہے ہو انناللزینہ کفروں بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ینفقونا اموالہم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لیا صدوان سبیلی اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روپ دیں پس ینفقونا ہاں تو آن قریب خرچ کریں کہ اپنا مال سمہ تکونو علیہ حسرتا پھر وہ مال کا خرچ کرنا ان کی بائز حسرت ہوگا اور وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اللہ کہتے ہیں وہ زندگی میں مال کرچ کرتے رہیں گے اور مڑھنے کے بعد یہ مال کرچ کرنا ان کی حسرت کا بائز ہونے کا ملگتینہ کفروں الہ جہنم اور یہ صالح کفر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے لیامیز اللہ خبیصہ ملکتوئی بھی تاکہ اللہ ناپاک ہو پاک سے علب کر دے ویاج علیہ حبیصہ بازہو علیہ بازن خبیص کے خبیص کو اسے کپر ڈھیر کر دے فیرکو مہو پھر جمع کرے اس کو جمیعن سارے کو فیج اللہ فی جہنم اور ڈال دو سے جہنم میں کہ اللہ ان سارے خبیصوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور جب سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو جہنم اڈال دینے جائیں گے اولائے کہہم الخاسرون یہ ہیں خسارہ پانے والے لوگ کوئی اللہ جی نہ کفروں کہہ دیجئے کافروں سے این ینتا ہو تو جو پچھلے گناہ تم نے کیے ہیں وہ بخش دیے جائیں گے یعنی تم ایمان لے آؤ تو سابقہ گناہ ماف ہو جائیں گے اگر تم دھراو گے یعنی اگر تم پھر جنگ کرو گے فقط مذہد سنت الاولین تو اللہ بھی وہی طریقہ دھرائے گا جو پہلے کوئی یہ گزر چکا یعنی جو پہلی امتوں کے کفار کا فیصلہ ہوا تمہارا بھی ہوئی ہوگا تباہ کر دیے جاؤ گے وقاتلوہم جنگ کرو ان سے حتی لا تکونا فتنہ دنیا تک فتنہ ختم ہو جائے ویقونا دین کلہو لیلہ اور دین محص اللہ کا ہوکا رہ جائے یا اللہ کا دین نافذ ہو جائے سارا فَإِنِتَهُ فَإِنَّ اللَّهِ جُمَا يَعْمَلُونَا بَسِيرٌ پھر اگر وہ باز نہ آئے تو بی شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے وَإِنْ تَوَلَّو اگر وہ موڑ لے فَإِنَّ اللَّهِ تو جان لو ان اللہ مولا کو اللہ ہے تمہارا سرپرست کافروں سے مت گر براؤ تمہارا سرپرست اللہ ہے نیمل مولا ونیمل رسیل وہ کتنا اچھا سرپرست تھا کتنا اچھا ملدکار وَإِنَّ اللَّهِ جان لو انہا مَا غَلِمْتُم جو بھی نعمت تم حاصل کرتے ہیں انشائی کوئی بھی چیز فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنْ هُو مُسَحُو وَإِلْرَسُولِي وَإِذِلْكُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسْتَقِينِ وَبِالْسَبِيلِ تو اس کا پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اشتداروں کا یتیموں کا مسکینوں کا مسافروں کا یعنی پہلے اللہ نے جنگ پر تفسرہ کیا اب جنگ کی حکامات اور غنیمت کی حکامات کہ غنیمت کا مال ایسے نہیں تقسیم ہوگا کہ جس نے جو اٹھایا وہ اس کا ہو گیا وہ ان کے سالہ والے غنیمت ایک اٹھا کر لیا جائے گا اور اس کا پانچوہ حصہ اللہ اور رسول کو جائے گا آج گورنٹ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار حمومت کو جاتا ہے یہ حمومت کے یہ مالیات کے ذریعہ انکون تم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو وما انزلنا علا عبدینا اور تو جو ناظر کیا ہم نے عبدے بندے پر یوم الفرکانی فرکان والے دین فیستے والے دین یوم تکجم آنے اس دن جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے تھی اس حکم کو مانو اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس حسنت پر اللہ نے فرکان کے دن یعنی برد کے دن اداری تم لوگوں پر جب دونوں رشکر آمنے سامنے تھے واللہو اللہ علی شاہید قدیر اللہ ہر بات پر قادر ہے از آنتم جب تھے تم بالعودواتی کنارے پر دنیا قریب کیوا ہوں بالعودواتی قصوہ اور وہ تھے دور کی کنارے پر مدینہ سے مسلمان قریب تھے وہ دور تھے بدر کے وادی کے ذائرہ دو روخ ہیں ایک جو مکہ کی طرف قریب پڑھتا اور ایک جو مدینہ کی طرف تو مدینہ کی طرف والی سائل پر مسلمان تھے تو اسے عدواتو دنیا پہا گئے اور دوسرے کنارے پر وہ فال مکہ کا نشکر تھا تو اسے عدواتو اسوار پہا گئے اور کافلہ تم سے نیچے سے گزر گیا تھا کافلہ جو ہے وہ سمندر کی کنارے سے نکل گیا وہ نیچے سے گزر گیا اگر تم نے وعدہ مقدر کیا ہوتا لختلف تم فرمیات تو اخلاق میں پڑھ جاتے مقدرہ وقت کے بعد میں لیکن اللہ نے فیصلہ کیا اس کام کا جس کو ہو کر ہی رہنا تھا یہ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر تم نے طے کیا ہوتا کہ جنگ آپ کیسے کام ہونی ہے زور کیسے ٹوٹنے گفار کا تو انسانی معاملات کی طرح اس میں بھی خلاف ہوتا مگر ان کا فیصلہ تو اللہ نے کیا تھا یاہی کا من حلقا آم بلینہ تین تاکہ ہلاک کرے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ ویہی من حیاء اللہ بلینہ تین آم بلینہ تین اور زندہ رکھے جس تین زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ یعنی گفار وقت کے بڑے بڑے سردان قتل ہوئے کفر پر دلیل بن گئے ہیں اور مسلمان جیتے ہیں کامیاب ہوئے تو ان کی کامیابی دلیل بن گئے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ الْأَسْمِعُنْ عَلِيمُ اللہ سنتا اور جانتا ہے اس یوریک آم اللہ فی منامدہ قلینا جب دکھا رہا تھا تجھ کو انہیں اللہ تمہارے خواب میں تھوڑا کر کے وَلَوْ أَرَا قَهُمْ قَثِيرًا اور دکھاتا تھا تمہیں انہیں زیادہ کر کے لَفَشِقْ تُمْ عَلْبَتَا تُمْ بِمْمَتْ ہار جاتے ہیں اللہ تمہیں انہیں زیادہ دکھا رہا تھا یعنی غفات کو مسلمانوں کو علش کر زیادہ نظر آ رہا تھا اور مسلمانوں کو غفات علش کر کم حقیب نظر آ رہا تھا اللہ کہتے ہیں ایسا نہ ہوتا تو تمہیں وہی امت ہار جاتے ہیں وَلَا فَنَازَا تُمْ فِي الْأَامُرِ اور جھگڑنے لگتے ہیں کام کے سلسلے میں کہ یہ تمہیں تفاق رائے نہ گر پاتے ہیں وَلَا قِنَّ اللَّهَ السَّلْ لَمَا مَگر اللہ نے تمہیں بچا لیا اختلاف رائے سے بزدلی سے اور پریشانی سے اِنَّا وَلِمُ بِذَا تِسْتِ صَدُورِ اللَّهِ لوگا حَل جانتا ہے وَيَزْ يُوْرِی کُمُمْ اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان لوگوں کو اِذَرْ تَقَئِ تُمْ جَمْ تُمْ ان سے مِلے آمنا سامنا ہوا بھی آئیونیکم تمہاری نگاہوں میں قریدن تھوڑا دکھیں اور یاد کرو جب تمہارا آمنا سامنا ہوا لشکر کا تو اللہ تمہیں انہیں تعداد میں دھوڑا دکھا رہے تھے یعنی مسلمانوں کو ان کی تعداد دے کر خوف نہیں آ رہا تھا وہ حقیق لگ رہے تھے وَيُوْقَرْ لِلُوْكُمْ فِي آئِنِهِمْ اور تمہیں ان کی نظروں میں کم دکھا رہا تھا تاکہ وہ آگے بھڑھ کر جن کریں اور اپنے انجام کو پہنچیں لِيَقْزِيَ اللَّهُمْ اَمْرَنْكَانَ مَفُولَ یہ سب اس لیے تھا تاکہ وہ کام پورا ہو جائے جس کا پیستان جانے کا درکھا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوْ الْمُورِ سب معاملے اللہ کے تر لانتے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان وَالُوْ اِذَا لَكِيْتُمْ جب ملو تم فیاتنِ گروہ سے فَتْسْبُتُو تو ثابت قدم رہو وَذْكُرُ اللَّهَا قَسْعِدًا اللَّهَا قُسْرَتْ سے یاد کرو اللہ رسول کی اطاق کرو وَلَا تَنَازَوْ جَگْرَا مَتْ کیا کرو فَتَفْشَلُ وَرَنَا تمہاری امت ٹوٹ جائے گی تو ان کا مزور ہو جاؤ گے اگر آپس میں اختلاف ارائے کرو وَتَنْخَبَالِي حُکُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی روب جاتا رہے گا وَسْفِرُو اور سبت کرو یعنی جنگ میں سبت کرو وَلَا تَقُونُ قَلَّذِي نَا خَرَجُ مِنْ دَيَارِهِمْ اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے بطاقا اتراکتے ہوئے وَدِعَا الْنَّاسِ لوگوں کو دکھاتے ہوئے یا سُدُّونَا سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کی راہ سے روکتے ہوئے کفالِ مکہ بڑے گمنٹ کے ساتھ نکلے تھے بدل کے لیانے کے لی تو اللہ نے کہا اللہ ان کے سب عامال کو گھیرے ہوئے ہیں وَإِزَّقِيَنَا اور جب خوبصورت بنا رہا تھا اللہ ان کے لیے اش شیطان و شیطان عامالہ ان کے عامال کو جب وہ بدل کے لیے آئے تھے تو شیطان ان کے عامال کو حسین بنا رہا تھا وَقَالَا قَحَا لَا غَالِبَا لَكُمُ الْجَوْمَا مِنَ النَّاسِ اور اس نے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا انسانوں میں سے وَإِنِّي جَارُنْ لَكُمْ مِنَ خوب تمہارے ساتھ شریک کوئی اس جن میں شیطان انسانی شکل میں شریک ہوا اور کبھیلہ بنو بکر کے رئیس کی شکل میں آیا اور ملا اور ان لوگوں کے ہمرا جن میں شریک ہوا کیونکہ کفار مکہ کو ایک مسئلہ پیش تھا کہ ان کی دشمنی کی بنو بکر والوں کے ساتھ تو لشکر جب نکل گیا گیا تو یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ اگر پچھے جب بنو بکر والوں نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا تو یہ بنو بکر کے جو کاجو رئیس تھا سراء کا بھی مالک اس کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں خود تمہارے ساتھ جن پر چلوں گا اور پیچھے سے حملہ دینے ہوگا تو یہ ان کے ساتھ میدان جن میں آیا اور حصہ بھی گیا جن میں فَلَمَّا پْرِجَبْ تَلَا آتِقْ فِي عَتَائِنِ جب آمنے سامنے میں دونوں بولو نفس اللہ آکھی بئی ہی تو ملٹے پاؤں پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پر وقالہ کہنے لگا اینی بریوں میں بریوں زمہ ہوں میکم تم سے اینی آلہ جو میں دیکھتا ہوں مالا ترونہ تم نہیں دیکھتے اینی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈڑتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد یہ مٹی پینٹی اور فرشتے اُترے صحابہ کے لئے اس کے بعد ہم نے گوڑو ہن 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 آنے کی آوازیں آسمان پر سنی تو فرشتے اُترے تو فرشتے اُترے تو یہ بھاگا صورا کا بھی مالی کی شکل نہیں تھا تو بھاگا تو اس کو روکا کفار کے سرداروں پر کہنے کہ تم ہمیں چھوٹ کر کہاں جا رہے تو اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے تو میں یہاں ہی تہروں گا لہٰذا ہن سے بھاگا واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدھا بہت آئے رب بھی جا کر بیٹھا اور کہنے لگا اللہ تو اتنا باتہ یاد رکھنا کہ تجھے مجھے محلت دیتی اور میں ان لوگوں کے اس شرط میں شریک دیں مجھے انہوں نے کیا واللہ یہاں بھی بتا دے کہنے لگا کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں میں جن میں حصہ نہیں لے سکتا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے اب جبرائیل آگئے تھے نا سوہی رہنے ہوئے واللہ ہم شریکل لکاب مجھے دین کے لیے دھوکے پر ڈال دیا جب انہوں نے باتا چلا ملینہ میں ایک مسلمان نے جنگ کا فیصلہ کیا ہے تو کہنے لگے کہ یہ دھوکے پر پڑھ گئے دین کے بعد کہاں سے آئی گی مدد کو فارغ مکہ کے مقابلے میں وَمَنْ يَتَبَقَّلَ لَلَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ وَنْحَكِيمُ جو اللہ پر ورُوسہ کرے اللہ غالب و حقمت والا ہے وَلَهُ تَلَعِزِي تَبَقْفَ الَّذِينَ قَفَرُ کاش تم دیکھتے ہیں ان کافیروں کو جب ان کی روح کمز ہوتی ہے الملائے نہ تو فرشتے یا زیبون امجمعہوں وادوالہوں ماتے ہیں ان کے چہنوں پر ان کی کمروں پر وَزُوک وَعْزَا بَنَا دی کہتے ہیں چکھو آپ کا مزا آپ کی عذاب کا مزا یعنی فرشتے اسی وقت سزا دینا شروع کر دیتے ہیں جب ان کی روح کمز کرنے کے لئے آتے ہیں زالی کا بھی ما قدرت ایڈی کو یہ عذاب ممکن یہ ہے اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے آگے میں جائے یعنی تمہاری عمال کا بدلہ ہے وَعَلْنَ اللَّهَ لَحَلَيْسَ بِذَلَّا مِنِ الْقَبِيدَ اللَّهَ تِبْرَدُ وَرْزُمْ نَنْهِ کرتا قَدَابِ عَالِ فِرْعَوْنَا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ میں کہا لوگا آلِ فیرون کی طرح اور ان سے بھی پہنے کافروں کی طرح کفر ربی آیات اللہ ہیں انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے فَآَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذْنُوبِينَ تو اللہ نے ان کے گناہوں میں پکڑ لیا اِنَّ اللَّهَ قَبِيدُ وَلِقَابِ اللَّهُ قَبْدُ وَالَا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے زَالِقَ مِعَنَّ اللَّهَ یہ اس مجھا سے ہے کہ بے شک اللہ لم يکو نہیں ہے مغیراً بدلنے والا نہیں مطلب کسی نعمت کو اَنْ اَمَاحَ جُسْتِ دِیو اَلَا قَوْمِ کسی قوم کو ہر تعلیو اگیو ما بھی انفرسیم جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلتے اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت دینے کے بعد اس نعمت کو واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدل نہیں لیتی وَعَنَّ اللَّهَ سَنْتَا ہے اور جانتا ہے قدام بھی آلی فیراؤنا فیراؤن کی قوم کی طرح وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ ان سے پہلے لوگوں کی طرح انجام ہوگا کفای مکہ کبھی قذبو بھی آیا دی ربی کیونکہ انہیں ابتر ربی آئیتوں کو جھوٹ لائے فَأَحْلَقْ نَاؤُمْ حَلَاب کر دیا ہم نے انہیں بزنوبِ ان کی نعمت کی صرف سے وَأَغَرْنَ عَلَا فِیراؤنا فیراؤن کی کب کو ہم نے اپنے حضور تکتا ہے لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ جی ناہت تمنہ اور وہ لوگ اہل لیا جن سے تم نعیم میں سے سمعیر خضون آتا ہوں پھر وہ اپنا حضور دیتی ہے پھر کوئی ملتین ہر دفعہ وہم لایت تکون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں یہود یہود کریم کبیلہ آباتیں بنو کہنے کا بنو نظیر اور بنو قرآزہ تو ان کے ساتھ معاہدہ تھا تو ہر جنگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا معاہدہ توڑتا تھا تو غزوہ عدد کے ساتھ بنو نظیر نے توڑا پھر غزوہ عدد کے ساتھ بنو جو ہے کینکا والوں نے گردہ دی کی اور بنو قرآزہ والوں نے گردہ دی کی تو ان سب کو نکالا گیا اوہر کے ساتھ بنو قرآزہ بنو کا معاملہ پیش آیا اور اوہر کے بعد پھر جب خندق ہوئی تو معاملہ پیش آیا بنو قرآزہ والوں کا تو انسانوں کو نکالنا پڑا تو اللہ نے یہ ہون کی طرف اچھا رہا کر جن سے تم نے معاہدہ کیا ہاں تب ان کا ایک گروہ معاہدہ توڑ دیتا ہے وَاِن مَا تَسْقَفَنَّا هُمْ فِي الْحَرْبِ پھر اگر تم پاؤو ان کو جنگ میں فَشْرِدْ بِيئِمْ تو مَا رْبَغَوْ انہیں مَنْ خَلْفَهُمْ ان کو ان کے پیچھے سے لَعَلَّهُمْ اَزَقْتَرُونَ شَائِدُ وَنَصِحَتْ فَقْلِ کہ جب یہ ہون کے ساتھ جنگ ہوں تو انہیں شدید ان کے ساتھ لڑو اور انہیں بھگا دوں تو پھر بھگایا ہے نا یہاں سے مبینہ سے نقال ہے تو خیفر گئے انہیں خیفر پڑی حملہ ہوا خود اعبیان کی صلح کے بعد اور پھر ان کو وہاں سے بھگا دیں وَإِن مَا تَخَفَنْنَ مِنْ قَوْمِنْ خَيَانَتِ پھر اگر جو میں خوف ہو کسی قوم سے خیانات کا فرم بِزَلَئِهِ مَلَا سَوَائِن تو برابری کے ساتھ توڑ دو ہے ان کی طرح یعنی اگر کوئی قوم مسلسل گگا مازی کر رہی ہو تو پھر عہد ختم کر دوں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْخَائِنِينَ اللَّهَ خِعَانَتْ کرنے والوں کو بسن نہیں کرتا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قَفَرُ السَّحْبَاكُوْا اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر دیا وہ آگے بڑھ گئے مامیاب ہو گئے اِنَّهُمْ لَا يُجِزُونَ وَهَا تِسْ اللَّهَ کو عجز نہیں کر سکتے وَعَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَطْوَاتُمْ مِنْ قُوَتِمْ تم تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے جتنی ستاعت تم رکھتے ہو وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اور باندھے رکھو بھوڑے دور ہی بھونا بھی تم دراتے ہو ان کے ذریعے وَعَدُوا لَهُمْ مَقْتِ دُشْمَنَوْا وَآَخَرِينَ مِنْ دُوْنَهِمْ اور دوسرے ایسے دشمنوں کو لا تعلیمونہ جن سے تم آگا نہیں لا تعلیمونہ ہم جن سے تم آگا نہیں ہوں اللہ ہم لا لہم اللہ ہم سے آگا تم لوگ جتنی قوت جنگ لئے فرام کر سکو کر کے لکھو ساز و سامان تیار کر کے لکھو جس طرح تمہارے دشمن روح میں رہیں گے اور تمہارے دشمنوں کے علاوہ دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں یعنی ایک لوگ فارے پکا تھے تو اس کے علاوہ منافقین کا بھی گروہ تھا اللہ کے چل کے رحمت بھی سامنے آئے اللہ نے کہا ایسے دشمن آر میں ہیں تو مزے واقف نہیں ہو میں جانتا ہوں وہ موجود ہیں وَمَا تُتْفِقُ مِنْ شَئِن جو بھی تم خرچ کروگے کوئی چیز بھی سبھی لیتا ہے اللہ کے رحمے یہ وفہ علیکم پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا وَانْ تُمْ لَاتُ اسْلَامُ انْ تُمْ بَرْزَلْنِ نَحْنِ ہوگا وَإِن جَنَاُوا لِسْتَلْمِ فِرَ اگر وہ رسولہ کی طرف مائل ہو جائے فَجْنَحْنَا تو تم بھی جھو جاؤ رسولہ کے لئے وَتَبَقَّلَ لَا اللَّهِ اللَّهِ جنگ کے بعد اگر وہ جنگ بندی چاہے تو جنگ بندی کریو اِنَّاُوا وَسْتَلْمِ وَسُنْتَا وَجَانَتَا ہے وَا اِنْ يُرِدُو اگر وہ چاہیں اَنْ اَنْ دَوُقَ اَنْ دُوْقَ لِنْ تُجْكُو فَعِنْ نَاحْسْوَةَ اللَّهِ وَاللَّهِ تُجْهِ قَافِي ہے یہی اللہ دوکے سے بچھا لے گا وَاللَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے نصرت کی تمہاری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُؤْمِنُونَ کی وَاللَّهَ بَيْنَا قُلُوبِهِ وَتُمْعَنِنِ لِلُوْا کو جوڑ دیا لَوْا اَنفَقْتَ مَا فِالْأَرْدِ اگر تم حج کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے جميعا سارا ما اللہ طبعی نا قلوبے ہیں پھر بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے وَاللَّا فَبَيْنَهُ مَگَرَ اللَّهَ ان کے درمیان عُلْفَت ڈال دی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محملوں کے دلوں میں محبت ڈال دی اگر تم کو پیسہ بھی خرچ کرتے تو محبت نہیں ڈال سکتے اور سال غزرِ دشمن تھے اور میں نے ہم سے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں جنگ چل رہی تھی یہ جنگ جنگے بواف کہلاتی ہے کہ پورے سو سال لڑی تھی اور ابھی جنگ پردی ہو ہی نہیں جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کی مدد سے جنگ کو چور دیا تو دیکھئے دو خاندان جو سوال سال جنگ کرتے رہے ہو اللہ نے ان کو ایسا پھائی بھائی بنایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحبہ پر کلیدوں نے کس طرح ان دوسر پر جان بھی چھاور کی یہی اللہ بیان کرنے کہ میں نے ان کی جوڑ دیا آپ نہیں جوڑ سکتے تھے چاہے کہ دنہ کی پیسہ مرچ کر لیتے تو پھر محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے انہو عزیز الحکیم اللہ والی ورحبت والا ہے یا یوہا نبی